موسیقی کسانوں کے ہیتوں کی اندیکھی ہوئی موسیقی بنتا ہے یہی جانتے ہوئے اسے دیش کے پہلے سرکار کے اوپر برٹیشوں نے دباؤ رکھا کہ جو بھی نیتی بنے گی وہ کھیتی کے لیے بننے کے بجائے وہ ادیوگوں کے لیے بنے اور تب سے پہلے پردان منطر کے نیتی سے ہی پنڈی جوارلال نہروں نے ہی جو نیتی بنائی تب سے ہی کسانوں کا دمن اور دشتکر شروع ہوا جو آج دوہزار تیرہ میں بھی جادی ہے اور اب تک جتنے بھی سرکارے آئی کسی نے بھی وہ ٹھوس جس کو ہم کہے کی نیتی میں یوٹن بنانے والا نرنے نہیں لیا جس کارن کھیتی کی دائنی ایستیتی دنیا میں بتر سے بتر ہے یہ ویاپاری منڈ آج جو ہو چکا ہے ویاپاری نیتی چاروں طرف ہے بھومنڈلی کرن ہوا ہے اس گلوبالائزیشن کے یوگ میں ہر بھیقتی کو اپنا اتپاد بنانا اور بیچنے کا اس کا ریٹ تائی کرنے کا ادھکار ہے کئی چیزیں تو بنتے ایک روپے میں بیچی دیڑھ سو روپے میں جاتی ہے ہزار روپے میں جاتی ہے تو بھی اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کیونکہ آپ کو لینا ہے تو لیجے نہیں تو نہیں لینا ہے تو مت لیجے یہ جو ویاپاری نیتی آئی ہے اس نیتی میں بھی کسان آج اپنا مل لاغت سے بھی کم میں بیچنے پر مجبور ہیں ایسا کیا کارن ہے کہ بھارت سرکار کہتی ہے کہ مینیمم سپورٹ مل لے ہونا چاہیے یہ کیوں نہیں کہتی کہ مینیمم پروفیٹ مل لے ہونا چاہیے کچھ تو پروفیٹ اس کو ملے اس کا ویچار کبھی کیا جائے آخر نیچر ہو یا سرکار نیتی ہو یا کسی پرکار کی کوئی اپدہ ہو ان سب کے لیے کیول کسان ہی کی اوچیمیوار ہے جس دیش کی سیونٹی پرسنٹ آبادی جس ادھوک سے جڑی ہے اس ادھوک کو کبھی ادھوک کا درجہ نہیں ملا اور اس لئے اس دیش کا کسان ہمیشہ ہی روتا رہا رونے کے اس کے آسو سوک گئے کوئی پوچھنے والا نہیں ملا تو اس نے پھر آکھیں بند کرنا ارثت آت مہتیا کرنا تائی کیا دو لاکھ کسان جہات مہتیا کر چکے ہیں اس دیش میں اگر ہم یہی رونا ابھی بھی روتے رہیں گے تو کیا ہوگا پھر کہتا ہوں اس دیش کو اگر نمبر ایک بنانا ہے ایسے جو بھی جس بھی کشتر میں سوچنے والے لوگ ہیں وہ کرشی کے اوپر ضرور سوچیں اور اس لئے بنداز بول میں ہم آج کرشی کے وشے کو لے کر آئے ہیں جس وشے کو ٹی وی چینل اور بھی کیول سرکاری چینل سبیرے سبیرے چلانا ماتر سمجھتے ہم نے کہا کہ ہمارے پرائیم کارکم میں پرائیم ٹائم میں اس کو لے کر آئیں گے اور اس وشے پر دیش میں چرچہ کریں گے خاص کر کے تب جب دیش کا آگے کیا ہوگا اس وشے کی چرچہ چل رہی ہے آئیے کوئی اسے دنیا کا انداتا کہتا ہے تو کوئی اسے دھرتی پتر تو کوئی اسے اسی یوگ کا بھگوان راج لیتا بھی اس کے نام پر پوپر پوپر خوب رائی نیتک روٹیاں سیکھتے ہیں اس کے اپنے بھی اسے چھوڑ کر دور چلے جاتے ہیں زندگی بھر کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھاتا وہ دن بھر چاہے دھوپ ہو یا تھنڈ پر ساتھ ہو یا گرمی بینہ پروا کھیے میند کرتا رہتا ہے اور اس کے بدلے میں اسے دو وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی کبھی کبھی تو اس کے بدلے اسے آدمہتیا ہی ملتی ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں آج کے بدنصیب کسان کی اس کسان کی جسے اپنی فصل کا مولے تیہ کرنے کا بھی ادھکار نہیں کیول کسان ہی دنیا میں ایک ایسا شخص ہے جسے اپنی اوپچ کا مولے تیہ کرنے کا ادھکار نہیں ہے ایک کسان بیچ بونے کیلئے زمین میں جی توڑ میند کرتا ہے فصل کاٹنے تک اپنی ہی فصل کو لے کر منڈی بیچنے جاتا ہے لیکن منڈی مالک کم داموں میں کسانوں کو ٹھگ لیتے ہیں اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا ہے بس تھوڑا سا روپیا جو نہ تو اس کا پیٹ بھر سکتا ہے اور نہ ہی اگلی فصل اگانے میں اس کی مدد کر سکتا ہے ایسے میں کسان کی مجبوری ہوتی ہے کرز لینے کی جب کرز واپس نہیں دے پاتا تو آدمہتیا کیلئے مجبور ہوتا ہے کسان لیکن اس سے بڑا جھٹکت تب لگتا ہے جب پریوار کے موکیا کے مر جانے کے بعد اس کا پریوار بھی موکے پیٹ موت کی نیند سو جاتا ہے کسان کی موت کے بعد نیتا بھی خوب رائجنیت روپیاں سیکھتے ہیں میڈیا بھی دو چار دن خوب ہو حلہ کرتا ہے لیکن اس کے بعد سب چپ ہو جاتے ہیں کسان سے خریدی فصل کو چوکنے دام میں بیشنے والے دلال دیش کے بڑے بیبسائی بن جاتے ہیں کھولی بازار میں بیوستہ کے نام پر خوب کسانوں کے بھاگیے سے کھیلا جاتا ہے کیا ان منافع خوروں سے کوئی لوپال کسانوں کو چھٹکارا دلائے گا کسان ان اگائے اور وہ ہی پیٹ پھر نہ کھا پائے جو بکھور بچولی کسان سے سستہ مال خرید کر بڑے بڑے گوداموں میں بھر لیتے ہیں پھر اسے آدمی کو من مانے داموں میں بیشتے ہیں کسان کو بھی یہی مہنگا اناس خریدنا پڑتا ہے یا پھر بھوکا مرنا پڑتا ہے کیونکہ مجبوری میں کسان نے اپنی تو پوری نیتیاں بنتی کسان کرے تو کیا کرے کیسے ملے اسے اپنی فضل کا مولے تیہ کرنے کا ادھکار کیسے ہو ہمارے دیش کا کسان سمپن کیسے ہو دیش کے کسان کی آدم حتی آئے کم کیسے کسان پریوار کو بھوکا مرنے سے دیش کی سرکار ہلنے لگیں گی بڑے بڑے زمین دار بھوکے مرنے لگیں گے دنیا کے بڑے سے بڑے شہروں میں کھانے کی لیے تنگ ہونے لگیں گے بھوکا بھوکے بھوکے سے کم سے کم چار اونہ ادھیک لائکت مل بیٹھتا ہے آپ سب چیزوں کا سام جو لے یہ پانی کھات چار اونہ مل بیٹھتا ہے کیا کسانوں کے ساتھ ہی نیا ہوتا ہے اور سرکار جب ہم سال گودیو پتیوں کو پانی چھوٹ دے سکتی ہے تو کسانوں کی اپنے حدان کیوں نہیں کر سکتی ہے اس کا مول کارا لیا ہے کہ انگریجوں نے کسانوں کو نچ تک کر کر ان کا سوسل پرارم کیا اور وہ سوسل آج بھی چل آئے اس کی تاجی سے ہے کہ آنے والے سمجھ میں ملٹی نیسول کمپنیاں اور اونے پونے جان پر کسانوں کو جمین خرید کر ان کے کھیت میں ان کو مزدور بنا دیں گی دھنے بات بلکل اور اسی لیے میں نے جیسے شروع میں کہا کہ اس دیش کی پہلی نیتی نردھارن جب ہونی تھی پہلی پنچ وارشی کی اوجنا بننی تھی تبھی یہ سب سے بڑی گلتی ہوئی کہ ہمارا کسان پراثمکتہ نہیں رہا ادھوک پراثمکتہ رہے اور اس لیے کھیتی جس سے کی سب سے زیادہ لوگ آج بھی جڑے ہیں وہ آج بھی اس دینی استیتی میں ہے اگلے کولا جہن بولیے ہلو کیا کہنا ہے آپ کو سر آپ کو پہلے مضiąدہ کسان کو زادر پرنے کے لیے یہ آپ نے بہت بڑی آج کیسانوں کے لیے کسان کے لیے کسان کو زیادرون کرنے کے لیے ہاں آپ کو بہت 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 بنایئے سب سے ہے کہ کسان کے جو یہ مارکیت کے لیے کشان کے لیے کشان کیوں نے نہیں نہیں کرنے پاتا ہم کوئی بھی ایک اپنا مت کا بڑھاتا اس کے اپنا اپنے اپنی مٹرک پہ موتی اپنا زودتہ بڑھاتا اس کی کیمٹ رکھ سکتا ہے بلکل یہ ہم کہہ رہے ہوں جانیوات اگلے کالٹ کے پاس چلتے ہیں جہن بولیے ہمتز بولی میرا کہنا یہ ہے کسان اگر بیٹ میں سکتے ہوتا دردار کھتی کا ہے تو وہ کسان کا ہے کیونکہ وہ ہم سب کے پیٹ کے بارے میں سوچا ہے سال بار میں محنت کرتا ہے اور وہ ہی سرکر کا تو مجبور ہے کھائید ایک طرح سے میں کہوں تو تو یہاں پر تھوڑی کسان ہے وہ ابھی مزدوری کر رہے ہیں پر کسان وہ کھیتی نہیں کر رہے کیونکہ ہم نے جب ان سے پوچھا کہ تو وہ کہتے ہیں کہ سرکار سہتے داموں میں کھریدتے اور مہنگے داموں میں پارکٹ میں دیتی ہے تو وہ انہیں جتنا محنتانہ ملنا ہے وہ نہیں ملتا بلکل اور یہی تو ہے کہ اس دیش کے اصلی مالک کو نوکر بنایا جائے اور دوسر کو اگر مجبور کیا جائے کہ وہ اپنا سینہ کبھی اوپر کر ہی نہیں پائے تو ضرور یہ دیش کا سینہ بھی ہمیشہ جھکا رہے گا اس دیش کی اتنی بڑی آبادی جس چینٹر سے جڑی ہے اس کے اوپر سب سے کم سمائے سنسد میں چرچہ ہوتی ہے سب سے کم سمائے میڑیا میں چرچہ ہوتی ہے سب سے کم سمائے آپس میں چرچہ ہوتی ہے ایسا کیوں نہیں سوچا جا سکتا کہ سب سے زیادہ لوگ سب سے زیادہ روزگار جس چینٹر سے ملتے ہیں اس چینٹر کے بارے میں سب سے زیادہ سوچا جائے لیکن ہمارے نیتی نہیں ہمارے نیت میں بھی کھوٹ نظر آتی ہے اگلے کور جہن بولیے ہاں جی سار میں بولنا جاتا ہوں کہ اس دیش میں تو اتنا برا حال ہے جو اس دیش کی رکشہ کرتے ہیں جمعہ پہ جوان اور دیش میں کسان اور دونوں کا ہی برا حال ہے یہ اپنے جو جہاں سے فائدہ ہوتا ہے گورنمنٹ کو ہاں کے توریٹر ان کے حاصل ہوتی جیسے تیل کا ڈیجل کا اور یہ خات وغیرہ کا لیکن کسان کو کوئی حق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی محنت سے جو کام کرتا ہے کہ اس کا فل ملے کو یہ دیش پورا پورا حال کرنے پر طلاب ہوا ہے اس کسان کا کہ کسان ہو جائے اور ساری جنہیں جمعی جائے رہا ہے تو گورنمنٹ اپنے قبضے پہ لے یہ سوچ کے اس دیش کا پورا حال کرنے پر بیٹھے سار ہم کچھ بھی لیتے ہیں تو اس کا انشورنس ہو سکتا ہے کھیتی کے انشورنس کی باتی ہوئی لیکن اگر ہم کئی جگہ پر دیکھیں تو اس نے لاغت لاکھ روپے لگائی اور اس کو انشورنس کے دوارہ ویسے تو چیک ملا ہی نہیں اگر ملا بھی تو پاس سو روپے تک کا چیک ملا جو کی اور وہ بھی کئی بار باؤنس ہو گیا یہ تو ستیتی اگر اس دیش میں رہے گی تو کسان آگے کیسے بڑھے گا کسان آگے نہیں بڑھے گا تو سوہ سو کروڑ کا دیش کیا کھانے کی چیزیں ویدیش سے ایمپورٹ کر پائے گا اگر کرے گا تو اس کا کتنا ویدیشی چلن اس ویشے پر خرچ ہوگا اور اگر ایسا ہوتا ہے کیا سوہ سو کروڑ کا دیش اپنے خادیاند کے لیے دنیا پر نیر پر ہو سکتا ہے کھڑا پی نے آگلے کول جہن بولیے ہاں بولیے بس ایسا ہی بولیے گی بس ایسا ہی بولیے گی بس ایسا ہی بولیے گی اور ابھی ہم آپ سے بوسے چاہتے ہیں اس بار گنے کی پرانان کیلئے بولیے نہیں چل رہی تھی اور گنے کا پسلا تعمیر بھی ابھی تک آیا نہیں ہے کسانوں کا جو یہ ایک دہرے کا باہن ہے اب ٹھوپنے جا رہا ہے کیا کرے ہم لوگ کس پوزن پر کیا کر سکتے ہیں کیا نہ کریں کوئی سننے والا ہی نہیں ہے گورنمنٹ برست ہو چکی ہے کچھ کہنے کو تیار نہیں ہے بلکل دنیواز اگر کہیں پر آٹو والے شٹرائک کر دیتے ہیں تو خبرے بنتی ہیں اگر آٹو والے شٹرائک کر دیتے ہیں تو اس کے لئے ہیڈ لائنز کے ساتھ دن بھر چرچہ ہوتی ہے لیکن اتر پردیش میں گنہ کسانوں کی حالت اتنی خراب ہے کی کھیت میں گنہ کھڑا ہے اور مل مالک اپنے مستی میں کہہ رہے ہیں کہ ہم مل شروع نہیں کریں گے ایسے ستیتی میں سرکار کے لئے سب سے بڑی پراتھمکتہ اگر کوئی ہونی چاہیے تو ملے شروع کرنا اور گنہ وہاں پر جانا اور اس کے پیسے اس کو ملنا ہے لیکن نہیں وہ تو جانا تو دور پچھلے کئی سالوں کے گنے کے پیسے ان کو نہیں ملے ہیں اگلے کال جہن بولیے میں کہتا ہوں سرکار پانچ روپے بارہ روپے میں کھانا پی کرتی ہے کہ بھر پیٹ کھا سکتا آدمی تو وہ یہ کیوں نہیں ترکتے کہ پتی کہ کسان کو سمرسل ملے مل رہا ہے یا نہ مل رہا ہے اور ساتھ نظر یہ ہے کہ کسانوں کو یہ بھی ساتھ میں ملنا چاہیے کہ پورا پورا ملنا چاہیے بلکل دنیواد دنیا میں ہر پرکار کا ویقتی ہر پرکار کا اتفادک بھارت میں بھی اگر اپنا ملے صحیح نہیں ملتا ہے تو شٹرائک کر سکتا ہے لیکن آپ نے کبھی سنا کہ کسان شٹرائک پہ گیا ہے کیوں کیونکہ اس کے پاس ایک شمتہ ہی نہیں ہے کیونکہ خود وہ اتنا بھوکا پیٹ سے ہے کہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو خود پہلے مرے گا باقی بعد بھی دوسرے کا نمبر آئے گا جب وہ خود ہی اتنا مجبور ہے دن رات محنت کرنے کے لیے تو اپنے نیائی کے لڑائی کے لیے وہ کیسے لڑ سکتا ہے اگلے کولا جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو مجھے یہ کہنا تھا کہ کسان کی جو جہن ہاں مجھے یہ بولنا تھا میرا نام سانو راجوہ میں بیاد سے بول رہا ہوں میں یہ دیس کے جو نیتا لوگ ہیں یہ جو بڑی بڑے بھاسن دیتے ہیں یہ کسان کا خریش جی صحیح نہیں ملتا ہے میں وہ نیتاوں سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ آنکھ سے ایک بار کھیتی کرے اس کے کیا پتا ہے کہ کسان کیسے کھیتی کرتے ہیں کہ وہ آناس کا دام سہی کرے بلکل دنیوال گنے کا کھیت میں گنہ اوپر آتا ہے کہ جمین کے نیچے آتا ہے یہ جس کو پتا نہیں وہ کیندر میں سچیو بنتا ہے کرشی کشتر کا تو کیسے نرنے کر سکتا ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے اگلے کولا جہن ہاں جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کسان کا بیٹا ہوں جب میں گہوں اگاتا ہوں تو مجھے ملتا ہے بارہ روپے کلو لیکن جب اگر شہر یہ پہنچتا ہے تو وہاں پہ تیس روپے چالیس روپے پچاس روپے تک دکھتا ہے تو تو بیچ کا منافع ہے وہ کہاں جاتا ہے بلکل اور وہ کیوں جاتا ہے اس کا جواب بھی تو ہمیں چاہیے اور وہ جواب بھی ہمیں ملنا بہت ضروری ہے اور اگر یہ ہوتا رہے گا تو ایسے ہی آتمتیں جو ہوتے رہیں گے ہمارے پاس کوئی چارہ بچ نہیں جاتا ہے بلکل دنیواد کیا آپ جانتے ہیں پچھلے ایک سال میں ایسے کچھ گھٹنا ہے پورے دیش میں گھٹی ہے جس کا سٹڑی سودرشن کے ریچسٹ ٹیم نے کیا تو یہ سامنے آیا ہے کہ کئی بار کسان کے پاس سے نکلنے والا ٹاماتر آٹھ روپے اس لوکل منڈی میں بکتا تھا دلی میں 80 روپے بک رہا تھا پچھلے دنو ایک سٹوری کافی دوسرے آکباروں میں بھی چھپی تھی جو سودرشن نے اٹھائی تھی کہ مدی پردیش اور مہاراست کے شیطر میں بہت بڑے پیمانے پر لسون جو ہے اس کی کھیتی ہوتی ہے وہاں پر 12 روپے کلو تھا اور دلی میں 1500 روپے کلو بک رہا تھا اتنا بڑا ڈیفرنس دس گناہ کا کیسے آ رہا تھا کیوں کیونکہ اس کو ایک ساتھ خرید کر اس کو بلیک مارکٹنگ کرنے کا کشمتہ والا دلال تو مارکٹ میں ہیں لیکن اس کو دلی کے مارکٹ تک پہنچانے والا کسان بھارت میں نہیں ہے جب تک اس کے پاس ایک شمتہ نہیں ہے تب تک اس کو مارکٹ کے دلالوں پر نربر ہونا مجبوری ہے اگلے کولا جہن بولیے نمستہ میں یہ بول رہا تھا کہ کسان کو اپنا پسل کا ملے تک کرنے کے لئے اس لئے نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے دیش کے ساتھ میں بہت پہلے سے سڑے ہو رہا ہے ہم مان رہے ہیں کہ ہم پورا آجاد ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی ہم غلامی کے اندر ہی ہیں انگریزوں نے ہم ہمارے کسانوں کا سوچن کرنے کے لئے ایک قانون بنایا تھا وہی قانون آج چل رہا ہے اور اس سمائے ہمارے سباز بابو جی انگریزوں سے لڑ کر کے اور دیش کو آجاد کرنا چاہے لیکن سڑے اندر سے جس پہلے سے دوکھے سے ہمارے جتنے بھی قانونتی کاری ہیں ان کے ساتھ میں کچھ انگریزوں کے بھیجے ہوئے دلال یہاں پہنچ گئے اور وہ آ کر کے پوری ویوستہ کو جن کی تو رکھ دی گئی آج اسی ویوستہ کے تحت ہمارا سوچن ہو رہا ہے کوئی بھی وقتی چاہتا نہیں ہے جیسے کسی بھی سبزی میں تڑکا جو لگاتے ہیں تیز پتے کا اسی طرح سے ہمارا کسان کا نام لے کر کے لوگ پارٹیاں جی جاتی ہیں اور پھر سبزی میں سے چونس کر کے نکال بات تکتے ہیں ایسی پرکار سے کسان کی اندرکی کی جا رہی ہے بلکل تو سریجی بیش صاحب میں یہ کہنا ہوں کہ آپ نے جو مدہ اٹھا ہے اس کے لئے بہت بہت دھنیواد یہ مدہ کوئی نہیں اٹھاتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میڈیا کی بات آپ کر رہے ہو تو میں یہ مان رہا ہوں کہ یہ سدھر سن نیوز کے لئے آپ کام سے اوتار لے لیا باقی سارا میڈیا میں نے ایک دن پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے یہ ستنے ستم ہے اس میں سے سب سے زیادہ بریشٹ میڈیا ہے اور وہ انگریجی دین ہے یہ سمجھو بلکل جنیواد آپ نے جو بات کہی کہ کیا ہم کو رہے آزاد ہے ہم نہیں مانتے ہم کہاں آزاد ہے ہمارے پاس آزادی کہ کتنے لکشن آپ کو دیکھتے ہیں اور جو بات اس کولر نے کہی کہ ویدیشی دلالوں کی یہ سمجھ سمجھ پر اس شیطر میں میڈیا ہے میں نہیں ہر شیطر میں آتے ہیں پہلے سے زیادہ موجود ہوتے ہیں لیکن چوداؤں کے سمجھ کچھ ویدیشی دلالوں کو اتنا مہتو دیا جاتا ہے پرستاپیت کیا جاتا ہے اور وہ ویوستہ کو این وقت پر بدل دیتے ہیں اس لئے اس دیش کا جو گاڑا ایک دیشے میں چلنا چاہیے اور رتھ ایک دیشہ میں چلنا چاہیے وہ کبھی چل ہی نہیں سکتا اگلے کولا جہن جہن بولیے نمستہ صاحب سریجی نمستہ نمستہ میں مرادواد سے دنراج یادہ بولنا ہوں مجھے یہ کہنا ہے کہ پہلے ہمارا دیش جب گلام تھا انگری جو کا یہاں پہ ادھیکار تھا تو کسانوں کو اس سمجھ بہت دہنی دساتی ہمارے کسانوں کی لیکن جیسے ہی دیش آزاد ہو گیا تو اس کے بعد بھی ہمارے یہاں پر وہی نیتی اپنا ہی جا رہی ہے سرکاریں جو ہیں کسانوں کو آج بھی گلام بنائے ہوئے ہیں ان کو ان کے مولے کا مولے پہ کرنے کا کوئی عدی آج ہی ہمارے دیش میں نہیں ہے دنیواد یہی تو ہم کہہ رہے ہیں ہماری جو اپنیویش والی مان سکتا ہے اپنیویشی واد جو ہمارے رگوں میں یہاں کے شاسنوں میں یہاں کے ویوستہ میں بس گیا ہے وہ اس سے باہر نکلی نہیں رہا ہے اگر وہ نہیں نکلے گا تو ہم گلام تھے گلام ہیں گلام رہیں گے اس ویوستہ کو بدلنا ہے تو اس کے خلاف بولنے کی ضرورت ہے اور اس کا سب سے بڑا شکار اگر کوئی ہے وہ کسان ہیں اس لئے آج کے بنداس میں ہم نے اس کا وشے لیا ہے یہاں پر ایک چھوٹی سے بڑکے لے بڑکے بعد دوبارہ آئیں گے بڑکے بعد آپ کا ایک بار اور پھر سے سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں بنداس بولو اور بنداس میں ہم آپ کے سامنے مددہ لے کر آئیں اس دیش کی جان شان اور مان کی سان جو کی سب سے زیادہ پریشان ہے اس کے بشے پر آج بنداس میں دیشواسی دل کھول کر اور بڑے ترکوں کے ساتھ بول رہے ہیں یہ آنند کی خوشی کی بات ہے اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں کالر کے پاس چل کے جہن بولیے نمشکار کیا کہنا ہے آپ کو جی میں جگدی سنگھ سے سوڈیا بول رہا ہوں جگرگر سے میں کل بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کسان کے بارے میں جو گرنے کی فسل کی چرچہ ہو رہی ہیں بنداس بول میں ہمارے سانسرے راجگر پہ ناران سنگھ جاملا ہوئے وہ کرشی سمیتھی کے سترس سے انہوں نے بٹایا تھا کہ جب بھی کرشی سمیتھی کے بیٹا کو دیش رات موال جی یہ جس اس کے کرشی منتری ماتر پندرہ میں متنگ ہوتی اور اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں کرتے ہیں کسانوں کے بارے میں ماتر پندرہ میٹ پہ راجگر پندرہ میٹنگ کر کے اور واپس چلے جاتے ہیں دنے والا اگر یہ سچ ہے تو یہ دیش کے لئے کتنا دکھت ہے میں نے کہا نا اس دیش میں سب سے زیادہ لوگ جس شہتر سے جڑے ہیں اور دوسری نربر بھی ہے مطلب ایک تو روزگار سب سے زیادہ کرشی سے آئی رہا ہے لیکن دیش کا ہر وقتی کرشی پہ دن بھر کا کھانا پینا کرنا ہے لیکن سب سے کم سمیہ اگر وہ کسی ویشے پر دیتا ہے تو کرشی پر دیتا ہے وہ اقبار ہو وہ میڈیا ہو سرکار ہو لیکن اب تو ایک کالر نے بتایا کہ دیش کا کرشی منتری بھی اور جب دیش کا کرشی منتری آنتر آشتی کرکٹ سنستہ کا ادھیکش ہو آئی پیل بھرانے میں اس کو زیادہ ٹائم دینا ہوتا ہو تو کیا کسانوں کے لئے نیائے کرے گا اس سے بڑی شرم کی بات اور کیا ہو سکتی ہے اگلی کالا جہن نمسکار سورج جی بولی ہے یہ ایک جو اپنی سرکار ہے وہ ایکٹسولی اپنے کو یہ انٹو کسان کو پاہوں کی جوتی سمجھ دی ہے آج میں آپ کو ایک دو سال پہلے کی بات بتاتا ہوں ان لوگوں نے کیا کیا جو ایک ایڈ ڈی کر کے جو ہماری راستان نے پیصل ہوتی ہے اس کے لئے ستر سے ہیٹی روپے ریٹ کر دیا کسانوں نے بہت نا سالو کر دیا اس کے بعد جب بھی پسل تیار ہوئی ان لوگوں نے پچھتیس روپے کر دیا اس کے بعد ایک بار گوار کی ویلو آئی تو گوار کے لئے ڈیڈ 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 روپے ریٹ کر دیا بسارے کسانوں نے گوار کے پیسے گئے تو آج بہت چیلیس کے بہت چیلیس کے لئے بہت چیلیس کے لئے مگر کسان کے ساتھ اس نے کھلوار ہو رہا ہے ہمارا راستان میں ہم سب لوگ کھیتی کر دیا مگر ہمارا مجبوری ہم لوگ کارلا میں بیٹھے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے کو پسل کا برابر پیشاں ملتا ہے جیتنا جو ہم اس کا لائٹ بھی لے اس کے علاوہ جیتنا ہم کارسہ ڈالتے ہیں موٹر زل گئی پائی پو گیا کابل ہو گیا یہ ٹھیک کہاں ہیں یہ تو مجبوری ہے نا پریوار اس وشے کے لئے توٹ رہا ہے لیکن پھر بھی مزدوری کے سیوا وہ بہار جا کے کچھ اور کرنی پا رہا ہے جہن یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کسان کے فصل کا جو ملتاہ کرنا ہے اس کے لئے جو سچین لوگ ہوتے ہیں پرادیکاری ہوتے ہیں بلکل لیکن اس دیش کے جو سچیو ہے جو کئی پرکار کے کئی رہ چکے کئی اچھا بھی ہوں گے لیکن اس دیش کے کرشی کی نیتی نردھارن کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کسانوں سے تو پرابابیت کے والے اوٹوں سے ہو سکتے ہیں اور وہ بھی کسان تر جاتی پاتی دھرم بھاشا میں توٹ جاتا ہے اور کسان کے ناتے اوٹ نہیں کرتا ہے اس لئے اوٹ کے لئے وہ مجبور یا اوٹ ایک اوٹ بینک نہیں ہے کسان اس لئے کسان کے پرتی راجنے تک جواب دہی کسی کی بھی نہیں ہے اور رہی بات جو نیتی نردھارن کرنے والوں کی ہے ان کے لئے تو ویدیشی کمپنیاں ان کے اوپر اس طرقے کے شڑی اپناتی ہے پھیلاتی ہے اور ان کو اس میں باندھ لیتی ہے کہ وہ ایسے نردھارنے کرتے ہیں جس سے کسان کا فائدہ ہونا دور آتی اتنا نقصان ہو جاتا ہے کہ وہ دوپارہ اوپر دیکھ بھی نہیں پاتا ہے اگلے کور جہن بولی اور اس کی لاغت کا بیاج بھی نہیں نکل پاتا ہے اور وہ ہمیشہ کرجدار بنا رہتا ہے یہ گلت ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اس لئے کسان کو خود اپنی قیمت کرنے ہونا چاہیے بلکل کیا آپ جانتے ہیں یہ کرشی پردھان جس دیش کو کہا جاتا ہے جس کو روشی اور کرشی کا دیش کہا جاتا ہے اس دیش میں آپ کو ایمپورٹیڈ گاڑی تو چار پرسنٹ کے بیاج پہ ملے گی لیکن آپ کو ٹیکٹر آٹھارہ پرسنٹ کے بیاج پہ لینا پڑتا ہے اس سے بڑی شرم کی اور کیا بات ہو سکتی اگلے کال جہن بولی ہاں جہن بولی پوون جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے سب سے پہلے تھے جو مدہ اٹھایا اس کے لئے آپ کو ہردک صبح اچھا میں دینا چاہتا ہوں اور دوسرا میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایک پروگرام آپ ہمارے طرف سے لگا جرور چلائیں ایک ریپورٹ جو ایم سی ایکس میں جو انہوں نے ایسنشل کومیڈیز کو رکھا ہے اس کے سکتہ بجاری جو ہوتی ہے کالا بجاری جو ہوتی ہے اس کے اوپر آپ ایک بار وشہ شروع سے دیان دیں ضرور کریں گے آپ اس کے لئے ہم کو تھوڑی جانکاری اور مہیا کرائیے ہمارے ریسرچ میں مدد کریں میں سارے درشکوں کو آوان کرتا ہوں کہ میں نے جب اس وشہ کے لئے ریسرچ کرنا شروع کیا تب مجھے وہ چیزیں پتا چلی جو اب تک نہیں تھی اور اس کے بعد مجھے لگا کہ یہ تو ایسا مددہ ہے کہ جس مددے پر سب سے زیادہ ٹائم دینی کی ضرورت ہے تو اس وشہ پر سدرشن لمبا کچھ کرنے کے لئے تیار ہے دیش کے کرشی کشتر سے جڑے ہوئے وشہ شگی جانکار اور اس وشہ پر کچھ کرنا چاہنے والے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہم اس کا ایک وشہ سیل سدرشن کے اندر بڑھائیں گے جو انتر راشتی ہے راشتی ہے سارے پرکار کی وشہ کا ٹھیک سے ادھیان کر کے اس وشہ کے لئے جو بھی کر رہا جا سکتا ہے وہ کرنے کے لئے ہم تیار ہے ایسے لوگ آئے ہمارے ساتھ سمپر کریں ہم اس کا سمن ہوئے کرنے کے لئے تیار اگلے جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو یہ سر میں رہا ہوں ہاں ریواری آریانا سے بول رہا ہوں یہ گورمنٹ تین سال پہلے بادرے سمرتن ملے 880 روپے رکھا تھا تو میرا ساتھ روپے پر کیونٹل بھی نہیں بک پایا تھا تو جو گورمنٹ نے ریٹ نردائد کیا تھا وہ ریٹ تو کم سے کم ملنا چاہیے نا بلکل تو وہ میرے کو ساتھ روپے میری جو پوری لاغت تھی وہ بھی وشول نہیں پائی تو آپ نے کہیں پر نیائے نہیں مانگا اس کے لئے سر نیائے میں ایس ڈی ایم کے پاس اپنے گیا تھا تو انہوں نے وہ عدی کاری سب انہی انہی کی سنی تھی جو آڈتی تھے وامبے میری کسی نے نہیں سنی سر وامبے لیکن اس دیش کے بینک کسان کو پیسے کیوں نہیں دیتے اس کے بیٹی کے شادی کے پاس ایک ساوکار کے پاس کیوں جانا پڑتا ہے کیوں کیوں کہ سرکار اس کو اپنا مان کر اس کی سمشہ کے لئے ہاتھ آگے نہیں بڑھاتی پھر جو ہاتھ آگے بڑھاتا ہے وہ کبھی پیار سے تو پوری طریقے سے کھیتی پہ نیرور ہوتے ہیں ان کا جو جس طریقے چوبیسو گھنٹا محنت کرتے ہیں تو ان کا جو مل ہے انہیں تائے کرنے کا پورا عدی بلکل یہی تو سمشہ ہے چلی ہم آپ کارن پر نظر ڈالتے دیکھئے کارن آپ کے سکرن پہ دنیا میں ایک وقت ایسا ہے جس اپنے اتباد کا مل تیہ کرنے کا ادھ کسان غیر کانونی طریقے سے اپنی فسل اگاتا ہے کیا کسان بینا محنت کے اپنی فسل اگاتا ہے پھر کیوں کسان کو اپنی فسل کا مل تیہ کرنے کا سرکار اس اور بھی دھیان نہیں دیتی کہ کسان کتنا مہنگا پیج خرید رہا ہے اسے تو بس کورپوریٹ ڈالالوں کی نیتیاں دکھائی دیتی ہیں جو کسان کو لوٹتی ہیں بیچولیاں دوارہ لوٹے جاتے کسان کسان کرز لے کر فسل میں لاغت لگاتا ہے جیسے ہی فسل اگتی ہے کسان کو اپنی فسل سستے میں بیچ پڑتی ہے اس بات کا بیچولی خوب فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن کسان کو اپنی فسل کا صحیح دام نہیں ملتا فسل اگانے میں بڑھتی لاغت کسان مہنگا بیج لا کر بوتا ہے بھومی تیار کرنے اور فسل فسل کٹنے کے بعد سستی بیچ کو مجبور ہو جاتا ہے ایسے میں کرزدار کا کرز بھی چکتا نہیں ہو پاتا نہ ہی وہ اپنے پریوار کا پالن پوشن کر پاتا ہے ایسے میں آت بھتیا کرنے کے علاوہ کسان کے پاس دوسرا راستہ نہیں بچتا کسان کا بیٹا بھی کسان نہیں بننا چاہتا کسان بھی اپنے بچوں کو کسان کے کام سے دور رکھنا چاہتا ہے تو بیٹا بھی کسان نہیں بننا چاہتا کیونکہ آج کھیتی باڑی گھاٹے کا سودا بن گیا ہے کسان کے حق میں نیتیاں نہیں بنتی آج نیتیاں کورپوریٹ کے حق میں اور دلالوں کے حق میں بن رہی ہیں آج کسان کے کام پر راج نیتی تو خوب ہو رہی ہے لیکن کوئی بھی کسان کے حق میں نیتیاں بناتا نہیں دیکھ رہا کسان کے حق میں نیتی نہیں بنے گی تو اس کا نیرنے کون کرے گا لیکن اس وشے پر اب ہم ہم نے کیا پانی نکلتا ہے اس کے لئے اس کو بجلی پہ نیر پر ہو ہو نا پڑتا ہے یا پھر بہت کر سکتا ہے تو اس کے دوارہ وہ اپنی نیر بھرتہ ڈیزل اور بجلی کی کم کر پائے گا اس کا مل گھر جائے گا اور اس کا منافع بڑھ سکتا ہے لیکن ہم سولر کسان کے لئے بھی اس کے پمپ کے لئے بھی اسی ریٹ میں بیشتے ہیں جو سبسیڈائز ریٹ میں ہم کارپور ریٹ کو بیشتے ہم کیوں نے کسان کے لئے سولر کا ایک وشیش عبیان چلا آج اگر سب سے بڑی اس پہ سمجھ چاہے ڈیزی پمپ کی جو ڈی سی پر چلنے والے کسان پمپ ہے پانی نکالنے کے لئے سب سے زیادہ مہنگی آتے کیونکہ بھارت میں بنتی نہیں چائنا سے ایمپورٹ کرنے پڑتے جس کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے اس کے بعد اگر ہم بھارت میں بڑانے کی بات کرتے ہیں تو سرکار اس کے لئے کوئی یوزنہ نہیں بناتی بازار بھاو کے ساتھ جاتے ہیں تو بہت مہنگے پڑتے دوہرہ ٹیکس نہیں رہے گا اور اس کے بیچنے کے اوپر بھی ٹیکس نہیں رہے گا کسان کو اس کے لئے 0% پہ بیاج ملے گا اور سولر کی سکیم چلاتے ہے تو نہ ہمیں نیوکلر پلانٹ کی ضرورت ہے نہ کسی کو کسی کے اوپر نیر پر ہونے کی ضرورت لیکن یہ کوئی نہیں کر رہے اگلے کو جہن میں جگریس پارہ سار ایم پی سے بول رہا ہاں میں خود کسان ہوں اور سرکار کسانوں کے لئے کچھ نہیں کر رہی ہے اس کو گیا بھی نہیں آتی ہے میں خود تیسے گڑ میں بھیتی کرتا ہوں اور پندرہ بیس لاکھ گلہ نکالتا ہوں اس کے بعد ہر سال پانچ لاکھ کا قرض رہتا ہے یہ سرکار کی نیتی کتنی غلط کسانوں کے ساتھ بہت گھور آنیا ہے اور یہ سرکار ستام رہنے کا ذکار نہیں گھنے بات کسانوں کو اپنی نیت کو خراب کرنے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے اس کے کھیتی چیزیں کرے گا جس کے بعد اس کے بہا پر اوپجنے والی اوپج ایک طریقے سے پوائزن بن جائے گی اور پھر آپ اس کو سزائے موت دینے کی بات کریں گے ایک تو اوپز کے لئے جیادہ اوپز نکلنے کے لئے اس کو کیمیکل ڈالے ویسا مرے جہاں پر بچنے کی سمبھاونا جو اس ویشے میں اچھا اچھا کام کرتی ہے بابا رام دیو نے بھی اس ویشے پر کام کیا ہے بھا کسان سنگ بھی اس ویشے پر کام کرتا ہے اور پر جیز ویب سائٹ دیکھ لخن کے نرالی کھیت سوچا کیا ہے اس کا بھید شاید بھومی کا ہے انتر یا ہے کوئی چادو منتر من اس کا نا آیا باز لخن سے ہی پوچھا اس کا راز ارے او لخن بھائی کیے ہے میں لکھ جتن پھر بھی تیرے جیسی فسل نہیں آئی اب تم ہی مجھے بتاؤ کیا ہے اس کا راز ارے بھائی یہ سب تو ساس و تیوگی کھیتی کا کمال ہے نا یہ کون سا فارم ہے بھائی اس کا نام تو ہم پہلی بار سن ہے ارے بھائی مخن ماں یہ تو بڑی آسان کھیتی ہے پہلے ہم بھگوان کی یاد سے بیج کو سکتی سالی بنا بنا بھائی پھر ان بیج کو اس ور کی یاد میں دھرتی میں بھو بھائی پھر گوبر کا جیو امرит اور جیو خات ڈالا دیں بھائی پھر ارے فسل کو کیٹ سے بچا وائی کے لیے نیم اور گومتر کا شڑکاؤ بھی کر دیں بھائی بھائی ہاو اس پاس بھائی آرے بھائی نتھنگ اس ایمپوازیبال میں اکیلا نہیں ہوں ہجار کسان بھائی لوگ جو نہ یہ ہی بیدی سے کھیتی کر سفل پری یوگ کر رہے ہیں حالانکہ اب بھارت میں جیوی کھیتی کا مہت سمجھ میں آنے لگا ہے اور بڑے بڑے شہروں میں جیوی کھیتی سے اوبجی ہوئی چیزوں کو دس دس گناہ جیادہ ملے دینے کے لئے لوگ تیار ہیں اس طرف جانا چاہیے لیکن جائے گا کیسے کیونکہ اگر پہلے ایک دو سالوں میں اس کو صحیح طریقے سے ریزلٹ نہیں بعد کھلوں نے ڈبلو ٹی او کے دوارہ بھارت جیسے بھکر سل دیشوں کے کسانوں کے اوپر سبسیڈی گھٹانے کا دباؤ مال آج جہن بولیے سر میں کہنا جاتا ہوں جیسے کسانوں کو حق دینا چاہیئے اپنی فصل کا ملے چاہ کرنے گا تو ہم کسان کیا کر سکتے ہیں ہمیں کوئی حق تو ملے گا نہیں ہماری فصل ہماری فصل اناج منڈی بغیرہ میں آتی ہے تو آر تی اس کو لینے میں یا نتانی کرتے ہیں اور جو گورنمنٹ کے دوارہ انسٹیکٹر بغیرہ لگائے ہوئے ہوتے وہ ہماری فصل کو ریجیکٹ کر چلے ہماری فصل کو اٹھ نہیں پاتی اور یہ سرکار ہمیں حق دے سکتی ہے سر کہ ہم اپنی فصل گرن اردار ملے کیا کریں سر بلکل یہی تو ہم کہہ رہے کہ پوری ویوستہ ہی ایسی بنائی گئی ہے جس کے سامنے کسان نے جا کے سرنڈر ہونا ہے اور بس اس کو کئی بار تو پیاج میں مہاراست سے آتا ہوں وہاں پر ہم کبھی کبھی پیاج کی بات دیکھتے کہ پیاج کا بھاو بڑھتا ہے تو اس کی اتنی بڑی خبریں بنتی ہے لیکن جب وہ سڑک پر پھیکنے لائے خرچہ بھی کسان کو نہیں ملتا تب میڈیا کوئی بات نہیں کرتا تب کسی سرکار کے راج نیتی دل کے ھوٹ نہیں کرتے کئی بار تو کسان کے سامنے اس پیاج کو کھیج سے نکال پر سڑک پھیکنے تک بھی خرچہ کی ستیدی نہیں ہوتی لیکن اس کی مجبوری ہوتی ہے اور ایک تھوڑے دیر پہ لیک کولر نے راجستان سے جیسے بتایا تھا کہ ایک طریقے سے شڑی انتر چلا جاتا ہے کہ اس سال فلا نے چیز کو بہت زیادہ بھاؤ پلاننگ کی جائے یا نہیں ہو سکتا پلاننگ کمیشن اپنے یہاں پر ٹائلٹ بنانے کے لیے تو پچاس لاکھ لگاتا ہے لیکن کسان کے لیے ریسرچ کرنے کے لیے وہ پاس روپے تک نہیں لگاتا کیوں اگلے کو جہن بولیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا دیش کروشی پرسان دیش اس لیے تو جائے جوان جائے کسان کا نارا دیا تھا لیکن وقت جانے پر یہ لالچی اور بدباس نیتاؤں نے اس کا بیاباری کر دیا اسی کارن تو آج کسان بیحال ہو گیا ہے آج کسان پسل پسل پیدا ہونے سے پہلے اس کے پیسو کا آیوزن کردیتا ہے یہ حال کسان کا ہے تو وہ ملی کیسے تائی کرے گا کسان کی پسل میں قدرتی آپدہ آتی ہے تو اسے سرکار کی اور سے کوئی سہائی نہیں ملتی ہے جس دیش کا راجہ رہ پاری اس کی پردہ بکاری جیسی حالت آج یہ دیش میں کسان کی چس رہی ہے چاہتا کیونکہ اسے پتا ہے کیسے اس کے پریوار نے کھیتی چھوڑنے کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ نہیں بچتا کسان گریبی اور کپوشن سے جوچتا رہے گا گریبی اور بھکمری کسان کی آدم ہتیا کا سب سے بڑا کارن ہے جب کسان مکھیا اپنی پسل سے اپنے بچوں کا پیٹ نہیں بھر باتا تو اس کے سامنے آدم ہتیا کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں بچتا بچولی کسان کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے کسان آج بھی سامنتی یک کی طرح بچولیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے دیش میں زمیداری آج بھی کسانوں کا پیچھا چھوڑتی نہیں دکھائی دے رہی ہے آج بھی بچولی کسان دوارہ اگھائی فسل پر بڑے زمیدار بنے ہوئے ہیں کسان ویفسائیوں کا مزدور بنا رہے گا کسان وہ بد نصیب شخص ہے جسے اس کی محنت کی مزدوری بھی نہیں ملتی زیادہ تر راجیوں میں آج بھی کسان بڑے بڑے ویفسائیوں کا مزدور بنا ہوا ہے دنیا میں ان اتپادن میں کمی آئے گی اگر کسان کھیتی چھوڑنے لگے یا پھر وہ اپنی ضرورت کے حساب سے بھسا لگانے لگے تو ایسے میں دنیا میں ان کا اتپادن کم ہونا لازمی ہے ایسے میں ضرورت ہے کسان کو اس کا حق ملے دیش کبھی سمپن نہیں ہو پائے گا ہم چاہے کتنا ہی وکاس کر لیں چاہے کتنے ہی دھن کبیر کیوں نہ پیدا کر لیں چاہے کتنی ہی اوچی اوچی امارت کھڑی بھلے ہی کر لیں مگر جب تک ہم اپنے انداتا کو سمپن نہیں بنا پاتے تب تک دیش کا وکاس بیمانی ہے کسانوں پر راج نیتی بند ہو راج نیتی کرنے کے لیے تو بڑے بڑے نیتا کسانوں کے ہیت میں کھڑے دکھائی دیتے ہیں لیکن آج کوئی بھی نیتا ایسا نہیں دکھائی دیتا جو کسان دکھائی دیتا کورپریٹ کے ساتھ کسان ہیت کو بھی دھیان میں رکھا جائے ابھی اتر پردیش میں ہی چینی ملوں نے گنہ خریدنے سے مناغ کر دیا ملے گننے کا ریٹ بڑھانا تو دور پرانے ریٹ پر بھی گنہ خریدنے کو تیار نہیں ہوئی سرکار نے بھی مل مالکوں کے دباؤ میں آ کر کسان ہیت کو تاک پر رکھ دیا آج کسان سستا گنہ بیچنے کو مجبور ہے جبکہ گننے کی فصل میں پہلے سے زیادہ لاغت لگی ہے کسانوں کو اپنی فصل مولے تیہ کرنے کا رکار ہو جب تک کسان کو اس کی فصل کا صحیح مولے نہیں ملے گا تب تک نہ تو کسان کی غری بھی دور ہوگی اور نہ ہی کسان بھوک سے اُبر پائے گا اگر کسان کی آمدنی بڑھتی ہے تو کسانوں کی آدم حدی کی در نشت ہی کم ہوگی کسانوں کے حق میں نیتیاں بنے کسان جب خات اور بیج خریدنے جاتا ہے تو اسے دکاندار مہنگے داموں پر دیتا ہے لیکن جب کسان اپنی فصل بیچنے جاتا ہے تو کھلی بازار ویوستہ کے نام پر اس کی فصل سستے داموں پر خریدی جاتی ہے اگر کسان کے حق میں نیتیاں ہو تو کسان اپنی فصل کا مولے کسانوں کی آدم بھتیا کو نہیں روک پائے تو ہم کبھی بھی ایک سمپن دیش نہیں بن پائیں گے بچوں کے پاس سمئے نہیں ہے لیکن جو سمئے ہیں اس میں بھی بجلی نہیں ہے تو سولر کا جو آبیان ہم کسان کے لئے چلانے والے ہیں لیکن فیلحال ہم نے تئی کیا ہے کہ اس نئے سال کے آبیان میں ہم نیا سال ویدیشی طریقے سے منانے کے بجائے سودی طریقے سے منائیں اور ایک دو ہزار روپے دے کر ایک سولر لالٹین ہم ضرورت مند گھر کے گھر تک پہنچائیں گے دو ہزار روپے آپ دیں گے اور دو ہزار روپے میں ایک سولر لالٹین ضرورت مند کے گھر تک پہنچے گی نیا سال اس طریقے سے ہم منائیں اور اپنی بھارتی سوچ کا پریجے دے کسان کی اس عبیان میں آندولن میں آپ اگر ہم سے جڑنا چاہتے تو ہمارا فون نمبر ہے 0 120 45 4 یا ہمارا نیا نمبر ہے ہمارا پتہ رہے گا A84 سیکٹر 57 98 201 301 یہا پر آکے آپ مل سکتے ہیں یا ان اس نمبر پر آپ سویرے 10 سے شام 5 بجے کی بیچ میں فون کر کے بھی ہمارے ساتھ سمپرک میں رہ سکتے ہے جس سے ہم دیش بھر کے کسان کے ہیت کی سوچ رکھنے والے کسان ہو یا کوئی بھی ہو لیکن کسان کے ہیت کی سوچ راست کی سوچ